ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو کلاس ٹویلت فیجکس آج ہم کریں گے نیکس چیپٹر اپنا سٹارٹ اس چیپٹر کے اندر اپنے کو کرنا ہے کیپیسٹر پیچھے والے چیپٹر کے اندر ہم پوٹینشل کے بارے میں الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کے بارے میں تو آج اپنے کو کرنا ہے الیکٹرک کیپیسٹر اپنا نیکس چیپٹر رہے گا جو پردی پالی بوک ہے اس کے اندر دی پارٹ کے اندر کیا دے رکھا کیپیسٹر کیا کیپیسٹر کے نام سے دے رکھا ہوا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھوا کوئی بھی کیپیسٹر ہے کیپیسٹر کیا ہوگا اس کو جاننے سے پہلے ہم نے جو کنٹیکٹرز کے بارے میں پڑھا ہے ان کی کچھ پروپرٹیز ہوں گی الیکٹرسٹیٹک کے اندر ان پروپرٹیز کو ایک بار یاد کر دیتے ہیں ریوائز کر دیتے ہیں اس سے آگے پڑھنے ہوں اپنے کو آسانی ہوگی سب سے پہلے کیا دیکھو الیکٹرسٹیٹک ان الیکٹرسٹیٹک کی کیو بھیل دیم الیکٹرک ویلڈ جیرو ایوری ویر انسائیڈ کیسے ایک کنٹیکٹر کیا کرس مال لیتا ہے اپنے پاس ایک کنٹیکٹر ہے اس کو نام دے اے بی سی لی اس کے اندر یہاں پہ ہم نے پوزیٹیو دیا ادھر سے ہم نے کیا دیا نیگٹیو چانچ تو یہاں پہ تو کوئی اس کی تو کیا جائے گا پوزیٹیو ادھر کیا ملے گا یہ پوزیٹیو تھا تو ادھر کیا مل جائے گا اپنے کو نیگٹیو تو اس کے انسائیڈ یا بول سکتا ہے کسی کنٹیکٹر کے انسائیڈ ایک کنٹیزن کے اندر جو الیکٹرک فیلڈ ہوگا وہ کیا ملے گا جیرو آپ اس کے اندر ڈائریکشن لکھ سکتا ہے ایک کو ای پی لکھو ایک کو ای ای ایس لکھو ٹھیک ہے تو کسی بھی ایک کنٹیکٹر کے انسائیڈ کیا ہوگا الیکٹرک فیلڈ جیرو ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ بولتا ہے چارج ہونا اسیلیٹیڈ کنٹیکٹر رسائز آؤٹر سرفیس جب بھی آپ کسی ایک کنٹیکٹر کو چارج دیتے ہو کتنا بھی چارج دو وہ سارا کا سارا اس کے آؤٹر سرفیس کے اوپر آئے کہاں پہ آئے گا آؤٹر سرفیس کے اوپر کوئی بھی کنٹیکٹر ہے آپ اس کو چارج دوگے کیونکہ انسائیڈ تو کیا ہوگا جیرو جتنا بھی چارج ہوگا کہاں بھی جائے گا آؤٹر سرفیس کے روپوزٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ دیکھو الیکٹرک فیلڈ پرپینڈکولر ملے گی سرفیس کے یہ دیکھو اپنے پاس نیگیٹیو چارج ہے کیسا چارج نیگیٹیو تو نیگیٹیو کیلئے کیا آپ لے گا انسائیڈ ڈائریکشن ہوگی بہت یہ بھی کیسی ہوگی پرپینڈکولر ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتا ہے الیکٹرک فیلڈ اٹھ سرفیس آف چارج کنٹیکٹر ای ویکٹر کی سکو ریپرزنٹ کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ کو کیا ہوتا ہے سگما بائی ایبسلن نوٹ سگما کیا ہے سرفیس آف چارجنسٹی این کیا ہے داریکشن آوٹوار ڈاریکشن جائے بول سکتا ہے آپ ایریا ویکٹر ہوتا ہے وہ سکو ریپرزنٹ کرے گا ایبسلن نوٹ کیا ہے پرمیٹی بیٹی ایبسلیوٹ میڈیم کے اندر یہ ہم نے پیچھے والے لیکٹر کے اندر نکالا تھا ایک سرفیس کے لئے کیا ہم لے گا سگما بائی ایبسلن نوٹ ٹھیک ہے نیکسٹ بولتا ہے سگما یا آپ بول دیں تو اپنے پاس سرفیس آف چارجنسٹی is different at different points of irregular shape ایسا اپنے پاس کوئی ایک سیمپل سی shape ہے اس کے وقت یا دی کوئی ریگولر shape ہے ریگولر کے اندر کیا آتا ہے اسے آپ کو بولے سکویر ساری سائیڈ ایک وقت ہے یا پھر آپ کو بولے ریگولر hexagon چھے کی چھے سائیڈ ایک وقت ہے تو اس shape کے اندر تو کیا رہے گا آپ نے پاس بالکل shape بٹ یہ دی اپنے پاس uneven shape uneven ہے کہ آپ نے پاس ایسی shape ہے اس shape کے اوپر جو سرفیس آف چارجنسٹی ہوگی وہ different ہوگی پرتے ایک point کیا پر یہاں پہ چیک کرو گی تو اپنے پاس معلی سے سگما 1 یہاں پہ چیک کرو گی سگما 2 تو پرتے ایک point کے ساتھ surface urgency vary کرے گی یہاں پہ ایسی shape ہے ایک اچھ point سے جب پیچھے والے chapter سے نہیں کہ چلتے ہیں electrostatic کے اندر تو اپنا chapter start capacitor اس capacitor کے اندر کیا ہے سب سے پہلے ہمیں پتانا چاہیے electrical capacitance electrical capacitance کیا ہوگی تو capacitance دیکھو جو اپنے پاس capacitance ہے capacitance ریپرزنٹ کرے گا ability کو restore the electric charge دیکھو جیسے اپنے پاس volume ہوتا ہے volume کیا بتاتا ہے کتنا liquid ڈال سکتے ہیں یا پھر کتنا occupy کرے گا ٹھیک ہے ویسے اپنے پاس جو capacitance ability charge کو store کرنے گی تو electric capacitance کیا ہوگی it is the ability to store the electric charge اب دیکھو capacity پوچھیں capacity کیا ہو to store the charge کوئی بھی conductor کتنا چاہer store کر سکتا ہو کیا اس کے capacity ہوگی اب دیکھو اس capacity کے according دیکھیں ہم کسی conductor کو جتنا charge دیتے ہیں وہ اس کے potential کو increase کرتے ہیں کرتا ہے ہم نے charge کیوں دیا potential بھی بڑھے گا تو جتنا charge دیں گے وہ directly proportional کس کے potential کے جتنا زیادہ charge جتنا ہی زیادہ potential یہاں سے ہم اس directly proportional کو remove کریں تو اپنے پاس constant آئے گا constant کو کیا نام دیا c اور c کیا ہے capacitance ٹھیک ہے تو c کی value نکالیں تو c کیا constant کی value نکالیں گے تو کیا ملے گا اپنے پاس جو v ہے کہا جائے گا کیونکہ divide میں c کیا capacitance ہے یا پھر اپنے پاس constant بول سکتا تو c constant cube آئے v ملے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں سے یہ question پوچھتا جو کیوں ہے یا پھر اپنے پاس c ہے کیا capacitance کی unit کیا ہوگی کسی بھی conductor کے آپ capacitance نکال ہوگے جیسے آپ resistance نکال رہی رہی جیسے اوم سلا کے نصر آپ کو کیا میں ایک ورل سٹو آئی ہے یہاں سے آپ R کی value نکال تو بھی آئی آئی کی لیے جیسے resistance فکس رہتا resistance کبھی potential اور current depend نہیں کرتا نا ویسے جو capacitance ہے وہ کیوں اور ورل نہیں کرتی کیا اس کا nature ہوگا کوئی بھی conductor کتنی زیادہ charge کو stop کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا رہے گا charge by potential کیا پھر بول سکتے ہے charge required to raise the potential کیا دکھ سکتے ہے charge required to raise the potential potential کو increase کرنے کے لئے جو آپ charge دیتے ہو کیا ہوتا ہے capacitance ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سے اپنا potential change ہو potential raise ہو بڑھے تو کیا گل آئے capacitance اب اس کی unit کا جی کر کر یں تو unit ہوتی ہے فیراد کیا ہوتی ہے فیراد اس کو f سے divergent کرتے capital f سے کہہ رہے گا فیراد what is the size unit of capacitance کیا بولوگے فیراد اب دیکھو فیراد ہے نا واسطہ میں دیکھا جائے تو 10 raised to power minus 6 فیراد یہاں پہ دیکھو نینو کے اندر 10 raised power minus 9 فیراد اس کے علاوہ آپ ٹیکو فیراد بھی use کر سکتے ہو 10 raised to power minus 12 فیراد تو ساری کی ساری کیا small units ہے کس کی فیراد کی ٹھیک ہے یہ capacitance کی unit ہے یہ چھوٹی ہم 1 فیراد بولیں گے تو ہم اس کو دیکھو اس formula سے نکال سکتے جب ہم کسی conductor کو 1 charge دیں 1 charge دیں اس کا potential 1 volt rise ہوتا ہے دیکھئے گا کیا ہے 1 charge دینے کسی conductor کا potential 1 volt rise ہوتا ہے تو اس conductor کی capacitance کی ہوگی 1 ferrard ہوگی کیا ہوگی 1 ferrard charge کتنا 1 kلام دیں اس کا potential کتنا ریز ہو جائے 1 volt اس case میں جو conductor ہم نے use کیا ہے اس کی capacitance کتنی ہوگی 1 ferrard ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد dimensions dimensions آپ نکال سکتے ہو dimensions کیسے نکال ہوگی c q کیا اپنے پاس q by v q کیا ہوتا ہے charge کا time is formula kya hat kya hat a t bracket لگا اب دیکھو نیچے کیا potential potential کیا ہمیں بتا v work done by charge ہوتا work done by charge work done m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2 یہ کس کا work done نیچے کیا a ایٹی وہ ایٹی کہا جائے گا وہ اپیس اوپر گھم کے جائے گا تو یہاں سے دیکھیں کیا مل جائے گا اپنے پاس a square t square اوپر مل گیا نیچے کے اپنے پاس m1 l2 t minus 2 اب ان terms کو اوپر لے کے جائیں گے تو کیا م minus 1 اوپر کتنی ہو جائے گی 4 اب a بچا اے کیا اے کی پاور کتنی ہے 2 تو اپنے پاس dimensions پوچھے گا capacity t اپنے کو dimensions مل جائیں گی dromless formula سے ہی نکال لیا ٹھیک ہے آئیت نہ سمجھ میں تو جو capacity capacity کسی بھی کنڈیکٹر کی ability یا property ہے کہ کتنا چار store کر سکتی ہے اور اس کی unit پوچھ کے آئے گا ferrard چھوٹے لے اس کے علاوہ کئی بات پوچھتا ہے spherical conductor کے لیے کس کے لیے spherical conductor کتنا چار store کر سکتا ہے یہ آپ کے وقت میں الگ سے top کنڈیکٹر ہے ہمیں دیکھنا یہاں سے یہاں تک جو distance کو r مان دی کتنا charge store کرے گا پہلے دیکھوا ہم نے پیچھے والے chapter میں نکال رہا تھا electrostatic potential due to a spherical charge conductor یا بول سکتے sphere کی وجہ سے دیکھا رہا کیا ملا تھا potential وقت q by 4 pi epsilon not r تھا یاد کیجئے گا پیچھے ہم نے نکال لی expression x sphere کے لیے جو potential کیا تھا charge یا بول سکتے ہیں q by 4 pi epsilon not r ٹھیک ہے اب ہمیں بتائیں جو c ہوتا ہے c کیا ہے q by v اب charge ہم نے کیا لکھا اس کو پر charge کیا q y تو ہم نے کیا لکھ دیا کیوں ہی لکھا q y میں کیا ہو gیا v اب یہاں سے وی پر کریں q v v v کی جو جائے گا کیوں یہ وائل term کہا جائے اوپر 4 pi epsilon not r کٹ جائے گا کیا ملے c پر پر epsilon not r c چل رہے جو c ہے c is directly proportional to r یہ اپنے پاس sphere بڑھا ہوگا sphere بڑھا کر دیا یا چھوٹا کریں تو اس کا directly effect کس کے اوپر بڑھتا ہے capacitance کے اوپر ریڈیسٹنس ریڈیس زیادہ تو اپنے پاس capacitance کیا ہوگی زیادہ ریڈیس کم sphere کی اپنے capacitance کیا ہو جائے کم اسی کی basis کے اوپر آپ کا numerical بھی آتی ہے پھر آپ سے direct take number کے اندر پوچھ دیکھو 1 بائ 4 پائ ایپسل نوٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے 9 into 10 raise to power 9 اب یہ 1 بائ نہیں ہے تو اس کا کیا کر دیں ہم ریسی پروکل کر دیں تو یہاں سے اپنے کوئی ویلیو مل جائیں گی جب ہم یہ ساری ویلیو اس کے رکوٹ کریں یہاں بگا 1 by 9 into 10 raise to power 9 multiplied by 6 point 4 10 raise to power 6 اور 6 کروگے تو آپ ملے گا 711 micro farad 711 micro farad دیکھو آردھ کتنی بڑی ہے اس کی جو capacitance ہے وہ 711 micro farad 711 711 micro farad اس کا مین کیا 711 multiply by 10 raise the power minus 6 دیکھو آردھ کتنی بڑی ہے اس کی capacitance صرف اتنی farad ہے تو آردھ تو بہت بڑی ہے لیکن capacitance کیا ہے بہت ہی کم تو اس کا mean کیا ہوا جو farad ہے فیراد ایک بہت بڑی unit ہے ہم اس کے چھوٹے والے standard اندر اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سپیر کی وجہ سے پوچھ ہے تو بتا سکتے ہو ایک ٹوپک رہتا ہے اس کے elektrostatic silding elektrostatic silding جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کسی ایک particle region کو آپ protect کیسے کرتے ہو دیکھو آپ نے پڑھا یہاں سے کسی بھی کنڈیکٹر کے اندر اپنا electric field کیا بوڑی ہے اور materic بوڑی ہے یہاں اپنے پاس کلاوڈ سمال لیکھ کلاوڈ اس کو کیا کر رہے ہیں positive charge تو ادھر کیا ہوگا negative charge ہوں کیا آگے negative charge اب دیکھو دیکھو induction دیکھو کیا جس ادھر کیا جائے گا positive charge کیسا آگیا positive charge اور ہمیں پتا ہے جو ایک conductor ہے conductor کے inside magnetic field zero ہوتا ہے تو یہاں پھر کوئی magnetic field ہے نہیں اسی لئے دیکھو آپ کو بتایا چاہتا ہے جب تڑی چمکتی ہیں یا پھر بول سکتے وہ lightning ہوتی ہے اس time آپ کسی خلی چھتر کی وجہ دی آپ کے پاس گارڈی تاب بارڈی کے اندر بیٹھے رہی ہوا آپ کے لئے سیف رہتا ہے کیونکہ جتنا بھی چار جائے گا سارا کا سارا ہے یا اس کو ارث کے ساتھ کنیکٹ کرا دیں تو جتنا پوز جائے سارا کہا جائے گا ارث کے اندر اور اس کے اندر تو کیا رہے گا اپنے سلڈنگ یا سکریننگ بولتے ہیں ایک پلٹی کو بچائیں ہم کسے ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ سے اس کا یوز دیکھوا آپ جو بڑے جرنیٹرز ہوتے ہیں ہائی والٹیج جرنیٹرز ہوتے ہیں اس کے اکرس آپ نے دیکھا ایک کیبن بنا دیا جاتا ہے میٹیلک کیبن ایک بوکس بنا دیا جاتا اور اس کو اردھ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کا ریجن یہ جب اپنے پاس لائٹننگ ہو بھی تو اس کے اوپر زیادہ چاند آئے گا وہ محالت پوزیتیو آئیے نیگٹیو اس کی وجہ سے اس کے انر سرفیس کے اوپر کیا ہوگا سرین داؤن وائل سرفیس کے اوپر یہ پوزیتیو تھا تو نیگٹیو اس کو آردھ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو سارا کا سارا زیاد کان ٹرانسپر ہوگا آردھ کے اندر بٹ اس کے اندر جو بھی انسٹومنٹ ہوگا وہ کیا رہے گا سی تو الیکٹرسٹیٹکس سلڈنگ کا یوز ہم کہاں کرتے ہیں کسی ایک پرٹیکل ریجن کو بچانے کے لیے یا پھر کسی ایک سینسٹیو سینسٹیو انسٹومنٹ کو بچانے کے لیے آپ کو پتا فیجیکس کے اندر بہت سارے سینسٹیو انسٹومنٹ یوز کیا جاتے ہیں اگر ان کو پر الیکٹرک فیل کا کوئی افیکٹ ہوگا تو ایک ایک دیں گے میجرمنٹ کے اندر ان سبی کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں الیکٹرسٹیٹکس سلڈنگ کا یوز